اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صاحبزادیوں کو عبادت ہی کی طرف ذکر اللہ کی طرف متوجہ فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن خدام آئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہیں کہ مجھے ایک خادمہ دے دیں کام کرتے ہوئے اتنی حیادار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہنے کی جرت ہی نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ بیٹیاں باپوں سے بڑی ایزی ہو کے بات کر لیتی بہت کچھ فرمایشے کر لیتی ہیں اور پھر وہ سب سے چھوٹی سب سے لادلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ رکھتے جب وہ آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو کر آپ ان کا استقبال فرماتے اور اتنی محبت کے باوجود یعنی اتنی جو ہے وہ جرت پیدا نہیں ہوئی اور اتنی حیاء ہے کہ میں ان سے کوئی فرمائش کر سکتے اللہ اکبر لیکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمض شناست تھے سباہان اللہ چیرہ دے کے بات سمجھ جاتے تھے سباہان اللہ سباہان اللہ سیدہ آئی ہیں اور چلی گئی ہیں واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر واپس جانے کے بعد ان کے گھر چلیں گے سباہان اللہ اور آپ اپنے بستر میں تشریف فرما تھی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تو حضور بھی جا گیا ان کے بیچ میں بیٹھے سباہان اللہ آپ نے فرما بیٹی آپ آئی تھی بات کرنے کے لیے تو آپ کرنے ہی پھائی ہیں تو میں نے محسوس کیا تو میں خود ہی آ گیا ایسا کیا بات تھی پھر بھی نہیں جرت ہوئی بتانے کی حضرت سیدہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے سرکار یہ اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے تو آپ کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں پھر عبادت میں وہ لذت نہیں شاید ملتی تو آپ ایسا کریں کہ ایک خادم ان کو دے دیں خادمہ ان کو دے دیں تاکہ گھر کے کام کرے اور یہ عبادات پوری توجہ سے کر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ نبوت کے گھر ایسے نہیں ہوتے اللہ اکبر کہ ہم خادم اپنے پاس رکھ لیں اور لوگوں کو کچھ نہ دیں آپ نے فرمایا میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں جب آپ تھک جائیں تو وہ وظیفہ پڑھیں اللہ ساری تھکنوں تارتے ہیں یہ جو تسبیح فاطمی ہے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر اول آخر دروشی پڑھ کے جب بندہ اس کو نماز کے بعد کرتا ہے تو جسم کی تھکاوٹ اتر جاتے ہیں سبحان اللہ اور یہ ہماری خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے اور اگر اسباب سب کو پڑھنی چاہیے ہرزوں کو بھی پڑھنی چاہیے اگر اسباب موجود ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کمی کجی رہنے دینی چاہیے اسباب موجود ہوں تو اپنے گھر والوں کو جو صفائی والی کپڑے دونے والی کھانا بنانے والے لگا کے دینے میں اسلام نے کوئی ممانت نہیں رکھی ہوئی یہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک ہے اور محبت ہے جو انسان جتنی ضروریات ان کی پوری کر سکتا ہے